قابل شامل کرتے ہیں بہاور نگر کی تحصیل منچنا بات سے جہاں سے سنر کمیشنر مزمل علیہ السلام نے ہمارے نمائندے انکر پرسنر میاں محمد آزم کھنڈیارہ کو اچھی ریپورٹنگ کرنے پر توصیفی سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے ہر مشکل گڑی میں اور مرحلے اور کردتی افاد اور ہر مشکل صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کی اور ہمیشہ صبر و استقامت اور رحمت و استقلال کے مظاہرے سے ثابت کی ہے کہ باس قوم ہم دہشتگردی کا انفریت ہویا زلزلہ سراب کی ناغانی افاد اب کرونا وائرس کے وبائی بیماری کا بین الاقوامی مسئلہ در پیش ہوئے ہم نے جڑت بہادری ارزم سمام اور اعتماعی سوچر ملی وحدت اور ایک یقصہ اور واضح پالیسی سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے گزشتہ سو دن ہمارے ڈکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف ہیلتھ سٹاف اور انتظامیاں پولیس میڈیا اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور پوری قوم کی حمد و ب اجناباد کی حال میں کرونا وائرس میں عظم و عمد کے سو دن کے سلسلہ میں مختلف شعبہ کے افراد میں توصیفی اثنات تقسیم کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کر رہے تھے اس موقع پر ڈی ایس پی علی رضا قازمی اسیسٹن کمیشنر مزمع الیاس ڈیکٹرز ہیلتھ سٹاف مختلف محکموں کے اثران اور میڈیا پرسنس بھی موجود تھے اسیسٹن کمیشنر مزمع الیاس نے مزید کہا کہ ہم ایسے جذبی اور احمد سے انشاءاللہ کر کیس دے سکتے ہیں پاکستان کے ہر شہری ڈیکٹرز ہیلتھ ورکرز اور انتظامیہ پولیس سیکیورٹی فورسز ریسکیو اور میڈیا نے گزشتہ سو دنوں میں جیس عظم حمد کا ثبوت پیش کیا اس پر قوم ان کو سالونٹ پیش کرتی ہے انہیں ان کے فرانٹ لائنز کے پاس گزری ہے اسیسٹن کمیشنر مزمع الیاس نے اپنے کتاب میں مزید کہا کہ کرونا وائرس سے بچا ہو ایسو پیس پر عمل درامت اور ذمہ داریوں کے روائیوں سے ہم کرونا وائر اس پر قابو پا کر دم لیں گے تقریب میں اسیسٹن کمیشنر مزمع الیاس اور ڈی ایس پی نے اس موقع پر توصیفی ساتھ بھی تقسیم کی تحصیل منچنا بعد میں اسیسٹن کمیشنر مزمع الیاس کی سربراہی میں تاقریب منقض کی گئی جس میں کرونا کے خلاف عظم حمد پر نمائی قادرگی کے حامل آفراد میں توصیفی سرٹیفکیٹس بھی دیئے گئے